درباروں پر جا کر کیا کیا جاتا ہے اور کیا سرگرمیاں ہے؟ درباروں پر جانے والے کوئی سیاہ نہیں ہوتے جو وہاں پر کسی سائٹ سینگ کے لیے جاتے ہیں یا امارت کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کو دیکھنے اور اس دور کی امارت اور فن تعمیر کو پہچاننے کے لیے جاتے ہیں یہ سائٹ سینگ وزٹس نہیں ہوتی ہیں ان تمام مزاروں پر جانے والے یا جسمانی یا مالی عبادات کرتے ہیں ان جگہوں پر جا کے اور جسمانی عبادات جو ہیں وہ سجدوں کی شکل میں یا دعا اور حاجت روائی کی شکل میں کی جاتی ہیں اور مالی عبادات منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاووں کی شکل میں کی جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے جو پیغامات اور تعلیمات دی ہیں اس میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے انشرک اللہ ظلمان عظیم اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ ظلم انسان اپنی ذات پر کرتا ہے جب وہ شرک کا مرتقب ہوتا ہے اللہ نے غیر اللہ کے لیے عبادات کے حوالے سے قرآن میں کتنی دفعہ منع فرمایا اسی طرح یہ جو ہم وعدہ کلمہ طیبہ کی شکل میں کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ وعدہ ہے جو ہم ہاتھ مان کے قبلہ روح ہو کے بڑے فرمابردار بن کے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ جسمانی مالی روحانی عبادتیں بھی تیری ہوں گی اور حاجت روائی مدد استعانت سوال دعا بھی تجھ ہی سے کریں گے یہ وہی ہے نا جو ہمیں قرآن میں سکھایا گیا تو یہ سب وعدے کرنے کے بعد کسی بھی قبر پر کسی بھی اولیاء اللہ کسی نبی کسی بزرگ کسی سوالہین کسی شہدہ بڑے سے بڑے نیکوکار یا نبی کی قبر پر بھی جا کر وہاں پر کسی شکل میں جسمانی یا مالی عبادات کا معاملہ اختیار کرنا یہ شرک ہے یہ شرک اقبر ہے اور یہ شرک کلم کھلا شرک ہے اور اللہ کی صفات اور اللہ کی اختیارات اور عبادات میں شرک ہے اور اللہ نے واضح طور پر ان چیزوں سے منع کیا جہاں تک دعا کا تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ دعا کو سننا دعا کو قبول کرنا اور دعا کا کیا جانا یہ خالصتاً اللہ کا اختیار بھی ہے اور یہ عبادت اسی کی ہے یہ اللہ کی عبادات اور اللہ کی صفات اور اختیارات میں شرک ہوگا اگر حاجت روائی اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی گئی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا دَعْوَةُ الْحَقُ کہ دعا کرنا صرف اللہ ہی کا حق ہے اور پھر وہی مجیب الدعا ہے وہ کہتا ہے اِذَا سَعَلَقَ عَيْمَادِيَنِّي وَإِنِّي قَرِيبُ جِبُ دَعْوَةَ الدَّائِزَ دَعَانِي وہ کہتا ہے کہ میں مجھ سے دعا کرو میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں تو دعا صرف اللہ ہی سے کی جائے گی غیر اللہ سے چاہے نبی ہیں چاہے سوالہین ہیں چاہے شہدہ ہیں ان سے اگر جھولی پھیلائی گئی یا داتا کہا گیا یا گنج بخش کہا گیا یا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا تو یہ واضح طور پر اللہ کے اختیارات اور اللہ کی عبادات میں شرک ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے غیر اللہ کی عبادات میں جہاں سورہ بکرہ میں سورہ مائدہ میں حرام چیزوں کا تصور بتایا تو واضح طور پر فرمایا گیا انما حرما علیکم المائتت والدم واللحم الخنزیری وما اہلا بہی لغیر اللہ کہ جتنا خنزیر جتنا خون جتنا مردار خرام ہے اس سے زیادہ حرمت جو ہے جو غیر اللہ کے لئے کیا جائے تو ہر قسم کی منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاوے چاہے قبروں پہ دی گئی ہیں چاہے غیر قبروں کے دی جائیں یہ سب شرک ہے نیازے میں یہ چیزیں بہت رائج ہیں ہمارے افراد جہالت اور لایلمی کی وجہ سے اور اصل عقیدے سے محرومی کی وجہ سے اس کے مرتقب نظر آتے ہیں بلکہ سٹیٹ لیول پر بھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ہمارے مزاروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ہمارا محکمہ اوقاف جو ہے وہ ان میں ریلجیس افیرز جو ہے وہ ان مزاروں کو پروموٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر جو لوکل علاقے کے مزار ہیں ان کے عرصوں کے اوپر لوکل ہالیڈیز اور پبلک ہالیڈیز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں اور ہمارے حکومت کے نمائندے اور ہمارے منسٹرز اور پرائی منسٹرز جو ہیں وہ ان درباروں پہ جا کر حاضریاں دے کر یہ سجدے کرتے ہوئے اور یہ منتے مرادیں چڑھاوے چڑھاتے ہوئے جب نظر آتے ہیں تو یہ شرک جو ہے وہ مزید پروموٹ ہو جاتا ہے اللہ ہمیں حق کو حق دیکھنے اور اسی پر جمنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہمیں شرک سے اجتناب کرنا ہم سب کے لئے آسان بنائے